آخر میں یہ بتائیں جو آپ کا result management system تھا result transmission system وہ بیٹھ کیا تھا یا اس کو کسی نے بٹھایا تھا اس کی کوئی تحقیقات کر رہا ہے election commission نہ بیٹھ گیا تھا نہ کسی نے بٹھایا تھا بلکہ وہ slow down ہو گیا تھا 58 59% تک پہنچ جگیا تھا اور اتنا slow تھا کہ اس کی وجہ سے یہ result delay ہو رہا تھا اچھا تو آپ کو اس system کے بارے میں یہ election سے پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ اتنا delay ہوگا یہ جب system ہوا تھا تو ہم نے outsource کیا تاناظرہ کو اور اس system پر ہم نے بہت سارے test کیے تھے pilot project کیے تھے اور اسی وقت یہ 100% result دے رہا تھا challenge لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح slow ہو جائے گا آپ کے منز planning میں یہ شامل نہیں تھا technology failure could never be called as the human failure آپ یہ مان رہے کہ یہ failure تھا system کا صدیق الفاروق صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں صدیق الفاروق صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں ایک تو یہ بات ہے جی اسلام علیکم ہوتا یہ ہے کہ اچانک کسی صورتحال میں بہت زیادہ کالیں آنی شروع ہو گئی تو system بیٹھ گیا آپ کو تو یہ معلوم تھا کہ اتنے زیادہ سے زیادہ دس کروڑ گیارہ کروڑ ووٹ ہیں اور اس کی testing بھی ہو گئی اور اتنے polling stations ہیں اور ان سب سے یہ results آنے ہیں تو یہ تو اس کو responsive ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا جو تیرے فیلئر ہے مانا ہوں نہیں فیلئر یعنی یہ اس ملک کی پارلیمنٹ اور اس ملک کے ووٹروں کی قسمت کا اور فیصلہ future government اور اتنا مطلب ہے یعنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دو کہ system test کرنے کے باوجود یہ بیٹھ جائے تو پھر اس میں election commission اچھا عطام صاحب یہ مانتے ہیں کہ اگر یہ system فیل نہ ہوتا تو شاید دھاندلے کے الزمات نہ لگتے اور نہ ہی دھاندلی ہو سکتی آپ مانتے ہیں دیکھئے میں یہ مانتا ہوں کہ اگر جو جو elections ہوا سب سے پہلے جو میں صدیت الفاروق صاحب کی اس پہ کمنٹ کروں کہ یہ تھا کہ یہ جو RTS تھا اس کے حوالے سے اس پہ کافی electoral reform committee میں کافی بہت موبائل تھی ہوئیتے پھر بھی اس کو لا میں شامل کر دیا گیا تھا موسیقی